سلام آدھاپ جہن آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج کا سبق ہے سبق نمبر نو اردو کتاب کی پہلی کتاب اردو زبان کی پہلی کتاب تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں تجارت زراعت حفاظت شکایت عمارت تو یہاں پہ حرف کو حرف کو علف کے ساتھ ملا کے پڑھنا سکھایا جماعت کہ جب علف کسی کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی آواز کھشتی ہے جیسے جیم کی آواز کچھ رہی ہے یہاں پہ میم کی آواز کچھ رہی ہے زمانت عدالت عداوت نصیحت ذریعہ طریقہ وسیلہ تماشہ تقاضہ تاریخ تعریف تعالیم تکلیف تعطیل تعطیل کہتے ہیں چھٹی کو دستور قانون مقدمہ مچلکہ رعایہ نتیجہ تعداد تکرار تصویر تطبیر زراعت کا طریقہ تجارت کی ضرورت عداوت کا نتیجہ عدالت نے مقدمے کے فیصلے کی تاریخ مقرر کی عدالت کے سبب سے رعایہ کا مچلکہ لیا گیا تصویر بنانے کا طریقہ تعطیل میں سیکھ لو جو نصیحت نہیں سنتا وہ تکلیف اٹھاتا ہے بے شک تو ناظرین دیکھا آپ نے کس طرح ہم نے اس سبق کو بھی پورا کر لیا اس سبق پر اندر آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے پڑھا نہیں جا رہا تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو لفظ بنا ہے کن کن حروف سے مل کے بنا ہے جیسے ایک لفظ ہے تو اس طرح ہم نے اس سبق کو پورا کر لیا تو ناظرین امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی تو آئیے چلیئے اس کے الفاظ معنی اور دیکھ لیتے سبق نمبر نو اور اس کے الفاظ معنی زراعت کہتے ہیں کھیتی کو عدیوت کہتے ہیں دشمنی کو عدالت کہتے ہیں فیصلے کی جگہ کو کوٹ کو تاتیل کہتے ہیں چھٹی کو ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی